پاکستان میں ایران کی بڑھتی ہوئی جارہیت پاکستان میں فرقوارانہ فسادات اور خانہ جنگیوں کی سازش میں ایران کے قلیدی کردار کا اظہار گزشتہ کئی دہائیوں سے کیا جا رہا ہے لیکن اس میں شدت اس وقت آئی جب کراچی بارود کا ڈھیر بن چکا تھا اور لاقانونیت اپنے اروج پر تھی تحریک انصاف کے رکن امیر اللہ مروت نے مئی دو ہزار چودہ میں ایران پر الزام آئید کیا تھا کہ ایران پاکستان میں فرقوارانہ دہشتگردی کو فروغ دینے میں ملوث ہے جس سے ملک میں امن و امان کا مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے اس کی حقیقی تصویر اس وقت سامنے آئی جب ازیر بلوج ایرانی پاسپورٹ پر دبئی ائرپورٹ سے گرفتار ہوئے اور اس نے حساس اداروں کی تفتیش کے دوران چونکا دینے والے انکشافات کیے جس میں بلوجستان میں الہت کی پسند تنظیموں کو ایرانی فنڈنگ فرقوارانہ فسادات میں ایرانی سرپرستی اور ایران کے لیے خفیہ معلومات کی فراہمی نے ایران کی پاکستان دشمنی کو مزید واضح کر دیا اسی طرح بہارت کے حاضر سروس آفیسر کی ایرانی پاسپورٹ پر گرفتاری ایران کی جانب سے پاکستان میں جنگجوؤں کی بھرتی ایران کے مختلف شہروں میں تربیت اور وہاں سے ملک شام بھیجے جانے کے شواہد متعدد بار سامنے آ چکے ہیں پاسداران انقلاب کے سربراہ اور ایرانی روحانی مرشد اعلیٰ کی تازہ بیانات میں واضح طور پر یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ زیارات مقدسہ کے نام پر پاکستان سمیت پوری دنیا سے شام جانے والے شیعہ دہشتگرد وہاں زیارات مقدسہ کی حفاظت کے لیے نہیں گئے بلکہ وہاں فرقہ وارانہ نسل کشی کرنے اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر خانہ جنگی کو مسلسل بھڑکانے میں مشغول ہیں بہارت پاکستان کا کھلا دشمن ہے اس کے ایجنٹوں کی گرفتاریاں حساس اداروں کی کامیابی ہے کہ انہوں نے راک کے ناسور کو پاکستان میں پھیلنے سے روکا اس معاملے میں ایران نے وہ کردار ادا کیا ہے جس سے اس کی دوستی کی قلی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایران دوست کے لبادے میں پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی بنیادوں کو کھرے دنے میں مصروف ہے ایران اور بہارت پاکستان کے اقتصادی منصوبوں کے خلاف بھی ایک گڑ جوڑ کے تحت ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں پاک چائنہ اقتصادی رہداری منصوبے کے خلاف ان کا اتحاد کلبوشن یادو کے اعترافات کی صورت میں سامنے آ چکا ہے پاکستانی معیشت کو کمزور کر کے ملک میں افراتفری اور وطن عزیز کو ناکام ریاست بنانے کے لیے بہارت ایران گڑ جوڑ کسی سے مخفی نہیں ہے لیکن حاضر سروس بہارتی افسر اور عزیر جان بلوش کی گرفتاری کے بعد انکشافات میں ایرانی مداخلت کے شواہد نے پاکستان میں موجود ان حلقوں کی آنکھیں بھی کھول دی جنہوں نے یک طرفہ طور پر ایران کو برادر اسلامی ملک کا خطاب دے کر تفیلی انداز میں ایران دوستی کا پرچار کرتے تھے بلا شبہ ایران نے پاکستان کو قیام پاکستان کے وقت فورا تسلیم کر لیا تھا اور دوستانہ انداز سے شاندار تعلقات کا آغاز ہونا تھا لیکن اس میں شدید سرد مہری تب سامنے آنا شروع ہو گئی جب خمینی انقلاب کے بعد ایرانی ملاؤں نے پاکستان میں اپنا انقلاب برامت کرنے کے لیے سازشی تحریکوں کا آغاز کیا یہ بات نہائی توجہ طلب ہے کہ پاکستانی حساس اداروں کو وطن عزیز میں لوائے زینبیون سپاہ محمد لشکر مہدی مجلس وحدت المسلمین اور حسباللہ پاکستان کی سرگرمیوں کو ہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ازیر بلوچ نے اپنے سرپرستوں سے ایران کے لیے جو حساس معلومات حاصل کر کے فراہم کی تھی انہیں بھی قانون و عوام کے سامنے لانا ضروری ہے سرکاری حساس معلومات کراچی کے حوالے سے ایران کو دینے میں ایرانی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ازیر بلوچ کے سہولتکار بھی ایرانی ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے تھے اس لیے ازیر بلوچ کے ساتھ ساتھ اس کے ہم نوا ایجنٹوں اور سہولتکاروں کا بھی کڑا احتساب کیا جائے ایرانی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ازیر بلوچ جیسے انگنت ایرانی ایجنٹ پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کی مفاہمتی سیاست کی تمام تر توجہ اپنے اقتدار کو بچانے اور اس کو دوام دینے کے سوا کچھ بھی نہیں جبکہ ملک دشمن اناثر ازادانہ طور پر ملک کی جڑوں کو کٹنے میں مصروف ہیں غیر ملکی ایجنٹے کو آگے لے کر چلنے والے ایجنٹوں کے خلاف مقتدر اداروں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں تاہم ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپریشن کو وسط دیتے ہوئے بہارت اور ایران کے تمام منصوبوں کو ناکام بنایا جائے کیونکہ ملکی امن اور وطن عزیز کی خوشحالی اس کے بغیر ممکن نہیں سبحانہ سبحانہ